اسلام علیکم دوستو آج ہمارا بسم اللہ الرحمن اللہ جللہ شانہو سب سے بڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی بڑا رہی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اپنے کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو ہے نیو اگر گراؤنڈ پہ بیل اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے تو یہ اس کی وضحات کرنی تھی کہ گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں پھر نیو گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں پھر نیو گراؤنڈ اگر کوئی اگزسٹ ہوتے ہیں تو اس کی بیل کہاں پہ فائل کی جا سکتی ہے مثلا اب یہ کیس ہے اس میں ایک بیل اپلیکیشن فائل ہوئی ٹرائل کورٹ میں وہ ڈیسپنس ہوئی ہائی کورٹ میں چلے گئے وہاں بھی ڈیسپنس ہوگئی سپریم کورٹ چلے گئے وہاں ڈیسپنس ہوگئی تو موسلی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے اب کہیں کوئی نہیں جا سکتا بیل اپلیکیشن کے لئے تو یہ وضحات کرنی تھی کہ اگر نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہوتے ہیں تو بیل دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہیں پھر اسی کی ڈیسپنسل اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں یعنی دوبارہ سے جو ہے آپ جا سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس پہ ڈیسکس کر لیتے ہیں کہ گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں اور پھر اس میں اگر نیو گراؤنڈ ہوتا ہے تو نیو گراؤنڈ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ اس کی میں تھوڑا سا چند ایک مثالیں دے جاتا ہوں آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آجائے اب دیکھیں اس میں جو گراؤنڈ کی بات لیتے ہیں تو آپ دیکھیں سپوز جو ہے تری ڈیبل سیمن کا کیس ہے پی پی سی تری ڈیبل سیمن کا کیس ہے اس میں اب گراؤنڈ ہے ڈیلے ہو سکتی ہے تو ڈیلے ان لوجنگ ایف آئی آر ہو تو یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے یہ ابھی ایک نرمل گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں پھر ہم اس پہ آتے ہیں کہ نیو گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب ڈیلے ان ایف آئی آر ہے یہ گراؤنڈ ہے میڈیکل آپ نے دیکھ لیا اس میں ایکٹ آف سوڈومی نہیں لکھا ہوا پینٹریشن نہیں لکھی ہوئی اسی طرح نو ایبریشن ہے تو یہ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس وہاں بیل فائل کرنے کے اور کوئی ڈریکٹ ایویڈنس نہیں ہے یہ اسی کیس کو متعلق لے کر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب ہائی کورٹ ہم چلے گئے وہاں سے بھی ڈیسمیس ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ چلے گئے پھر بھی ڈیسمیس ہو گئی آپ دیکھیں اب ایک نیو گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے نیو گراؤنڈ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ڈی ای نی ٹیسٹ نہیں آیا تھا اس وقت تک جب تک ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے پھر بھی ڈی ای نی کا ٹیسٹ نہیں آیا تھا اب ڈی ای نی نیگٹیو آ گیا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک بہترین گراؤنڈ نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہو گیا ہے یہ خیال رہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم میرے پاس گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو اویل نہیں کرتے تو پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے وہ اویل کر لی مثلا اس وقت بھی ڈی ای نی ٹیسٹ موجود تھا لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بل اپلیکیشن میں نہیں کیا نہیں ہائی کورٹ میں نہیں سپریم کورٹ میں اس کا ذکر کیا ہے تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس گراؤنڈ وہاں آپ نے اویل کر لیا لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس گراؤنڈ ہی اگزسٹ جو ہے وہ نیو گراؤنڈ وہ بعد میں ہوتا ہے مثلا جیسے مثال دے دی کہ تھری ڈیبل سیون پی پی سی کا کیس ہے ڈی ای نی کا ٹیسٹ نہیں آیا تھا یہ تینوں پلیٹ فارم آپ نے یوز کر لیے تینوں کورٹ ٹرائل کورٹ بھی پھر اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے بیر ڈی سمس ہو گئی ہے اور آپ کو ڈی ای نی ٹیسٹ نہیں آیا اب بعد میں ڈی ای نی کا ٹیسٹ آ گیا ہے اب یہ نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہو ہے ڈی ای نی میں آپ کا جو ہے وہ کیس نیگیٹیو ہو گیا ہے ٹی ای نی نیگیٹیو ہو گیا ہے اب آپ کے پاس بہترین گراؤنڈ آ گیا ہے اب آپ یہ اپلیکیویل اپلیکیشن دوبارہ جو ہے ٹرائل کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں یہ نیو گراؤنڈ پہ اور پھر اگر وہاں سے ڈی سمس ہوتی ہے تو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو یہ ایک نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہو گیا تھا ایسے ہی اب ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں پھر اس کے پاس ایک گراؤنڈ یہ بھی آتا ہے فور نائن سیمن سیئر پی سی کی طاعت کہ اگر کسی کو سٹیچوٹری گراؤنڈ حاصل ہو جائے تھا مثلا ہم اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا اوفینس جو کنشبل ویڈیتھ ہو اور نرمل ایکیوز جو ہے یعنی ایک عام ایکیوز جو ہے اس میں اس کو دو سال ہو گئے ہوں اور ٹرائل اس کا کنکلوڈ نہ ہوا ہو لیکن اس میں یہ بھی خیال رہے کہ ایکیوز کی جو ہے نا وہ اس میں فالٹ نہ ہو مثلا ایکیوز کی وجہ سے ایویڈنس نہیں ہو رہی ٹرائل ڈیلے ہو رہا ہے ایکیوز کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا چاہیے پھر آپ کو یہ گراؤنڈ آویلیبل نہیں ہوگا تو اگر کسی اور وجہ سے ٹرائل ڈیلے ہو رہا ہے اور آپ کا وہ سٹیچوٹری گراؤنڈ یہ ہے یعنی پناشیبل ویڈیتھ ہو تو دو سال ہے اور لائف امپرائزنمنٹ ہو تو ایک سال ہے اور اگر جو ہے کوئی آدھر اوفینسز ہوں تو سکس منتھ ہے سکس منتھ اگر اس کو ہو گئے ہیں یعنی کہ اس میں یعنی دوسرے اوفینسز میں دس سال یا اس سے نیچے نیچے جتنے بھی اوفینسز آتے ہیں اس کے چھ مہینے ہی ہے کہ سکس منتھ اگر وہ وہاں پہ جیل میں رہا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹرائل بھی اس کا کنکلوڈ نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ سٹیچوٹری گراؤنڈ پہ یہ نیو گراؤنڈ آ جاتا ہے پھر آپ بیل فائل کر سکتے ہیں یعنی ایک دفعہ آپ نے پہلے فائل کی اس کے بعد سپریم کورٹ تک گئے بیل ڈیسمیس ہو گئی پھر آپ نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہوا کہ ڈی اے نے کا ٹیسٹ آ گیا وہ نیگٹیو آیا پھر آپ نے جو ہے بیل فائل کی ہے اور سپوز ڈیٹ وہ بھی ڈیسمیس ہو گئی پھر ہائی کورٹ سے بھی ڈیسمیس ہو گئی پھر سپریم کورٹ سے بھی ڈیسمیس ہو گئی اب سٹیچوٹری گراؤنڈ آپ کا وہ پورا ہو گیا ہے یعنی بعد میں اب وہ جو میں نے یہ پیڈٹ بتایا ہے اگر پناشیبل ویڈیتھ نہ ہو امپریزیمنٹ فر لائف ہو کسی ویڈیس کی پناشیمنٹ تو اس کے لیے ایک سال اس کو ہو گیا ہو اور ٹرائل اس کا کنگلود نہ ہوا ہو اور اگر جو ہے لائف امپریزیمنٹ نہ ہے اور پناشیبل ویڈیتھ ہے یا پچھوڑی پناشیبل جو ہے نا ٹین یئرز یا اس سے کم ہے تو پھر چھ مہینے ہیں اچھا اس میں بھی یعنی آپ پھر تیسری دفاع بھی جو ہے نا آپ بیل اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں وہ نیو گراؤنڈ آپ کو سٹیچیٹری گراؤنڈ اگزیسٹ ہو گیا ہے لہذا آپ تیسری دفاع بھی بیل آپ فائل کر سکتے ہیں پھر آپ اسی ٹرائل کوڈ سے فائل کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا یہ الادلتوں کے فیصلہ جات ہیں ایک کیس لاب میں بھی دسکریپشن میں بھی دے رہا ہوں اس میں بھی مختلف اور بھی کیس لاب موجود ہوتے ہیں آجا اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں چلوں کہ عورت کے لیے یا مائنر ہے تو اس کے لیے یہ جو سٹیچیٹری گراؤنڈ کا پیرڈ ہے مثلا پناہ شیبل ویل ڈیتھ ہو فائل سے سے ہیں یعنی کوئی ایسا کیس جس کی سرداد پناہ شیبل ویل ڈیتھ ہے تو وہ دو سال ویسے پیرڈ ہوتا ہے لیکن عورت کے لیے ایک سال پیرڈ ہے یعنی ایک سال میں اگر وہ ایرسٹ رہی ہے اور اس کا کیس کنکلوڈ نہیں ہوا اور وہ کیس کا بھی ڈیفارڈ نہیں ہے تو پھر اس کا ایک سال پیرڈ ہوگا اور اس ایک سال پیرڈ میں آپ یہ نیو گراؤنڈ پہ بیل فائل کر سکتے ہیں عورت کے لیے ایک سال مائنر کے لیے بھی ایک سال ہے لیکن یہ عام جو ہے اگر ایکیوز کے لیے جو اس کے لیے وہ دو سال پیرڈ ہے اور اگر پناہ شیبل ویل ڈیتھ نہیں ہے لائف ایمپرائزرمنٹ کے لیے وہ ایک سال پیرڈ ہے عام آدمی کے لیے اور ویمن کے لیے جو ہیں وہ چھ مہینے ہیں مائنر کے لیے بھی چھ مہینے ہیں تو بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہوتے ہیں تو پیل اپلیکیشن دوبارہ ٹرائل کوٹ سے آپ سٹارٹ کر کے فائل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک ایسلا ہے دو ہزار بیس ایم ایل ڈی اور پیج ہے اس کا غالباً سات سو بیس کام پھر بھی میں نے یہ ڈسکرپشن میں اس کو دے دیا ہے ہو سکتا یہ پیج نمبر میں کھول رہا ہوں لیکن ڈسکرپشن میں یہ آیا ہوا ہے اس لیے آپ اس کو صحیح وہ دیکھ لیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ نیو گراؤنڈ اگر بیل میں اگزسٹ ہوتے ہیں تو بیل اپلیکیشن کیا فائل ہو سکتے نہیں ہو سکتی کہاں پہ فائل ہو سکتے یہ بھی آپ کو بتایا کہ شروع سے آپ ٹرائل کوٹ سے آپ بیل اپلیکیشن فائل کریں گے پھر آگے تک اس کو لے جائیں گے وہاں سے بھی ڈسکرپشن ہو جاتی ہیں پھر اگر بعد میں نیو گراؤنڈ اور پیدا ہو جاتے اگزسٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ بیل اپلیکیشن پھر اس کے بعد پھر اور کوئی تیسرا گراؤنڈ نیو اگزسٹ ہو جاتا ہے پھر تھرڈ بیل اپلیکیشن بھی آپ فائل کر سکتے ہیں ہوسکتا ہے اس کو وہ چوتھا گراؤنڈ بھی آپ کو اگزسٹ ہو جائے تو جب بھی نیو گراؤنڈ اگزسٹ ہو گا اپلیکیشن can be filed on the basis of fresh گراؤنڈ thank you اللہ حافظ